عرض شام کا میں بتا رہا تھا کہ وہ زمین کیسی ہے برکت والی اور میں ترکی کے بارڈر پہ گیا ہوں شام میں تو نہیں گیا کیونکہ وہاں حالات صحیح نہیں تھے تو ترکی کے بارڈر پہ جو آخری شہر ہے جب ہم ترکی وزٹ کے لیے گئے تو پورے ترکی میں ہم گھومے تھے تو وہاں ہم بارڈر پہ بھی گئے بارڈر سے مراد وہ آخری شہر جہاں ترکی ختم ہو رہا ہے تو وہاں واقعتاً میں نے یہ محسوس کیا کہ شام کی طرف سے جو ہوایں آتی ہیں ان ہواوں میں ایک عجیب اللہ نے خوشبو رکھی ہے ایک عجیب سکینت رکھی ہے استاذ محترم حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب سے میں نے عرض کیا اس وقت میں نے کہا کہ یہاں تو بڑی عجیب خوشبو ایک عجیب سی سکون ہے انہوں نے کہا جو بھی یہاں آتا ہے اس کے کمنٹس یہاں کے بارے میں یہی ہوتے کیوں ایسی زمین اللہ نے اس کو برکت والی اس لیے کہ وہاں جتنے پیغمبر پیدا ہوئے اور جتنے پیغمبروں کی شام میں قبرے ہیں اتنے پیغمبر پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہیں ہم لوگ ابھی ازبکستان گئے نا دورے کے لیے ہمارا پروگرام تھا شام جانے کا کیونکہ اگر وزٹ کرنا ہے تو مکہ اور مدینہ کے بعد سب سے بہتر جگہ کونسی ہے شام لیکن اس لیے نہیں گئے کہ حالات سیٹ حالات ایسے ہیں نا وہاں گئے تو پھر واپس پتہ نہیں آئے نہ آئے اور واپس آئے تو پھر وہ ایک ایجنسیت پوچھتی رہنگی کیوں گیا تھا بھائی اب اس کو کون سمجھایا کہ ہم بیسے ہی گئے تھے تو تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ میں برکت پیدا کی کیوں وہ ابراہیم علیہ السلام کا مسکن جنہوں نے اللہ کے لیے بڑی قربانیت دیں بت پرستی والے محول میں آنکھیں کھولیں اور بت پرستی کے خلاف آواز بلند کی ہم دیکھتے ہیں جو لوگ غیر مسلم ہیں اپنے والدین کی وجہ سے پوری زندگی اپنے مذہب کو نہیں چھوڑتے تو جہاں باپ اور ماں بھی غیر مسلم ہو اور سارے محول بتوں والا ہو وہاں ایک نوجوان کھڑا ہو کر آواز لگائے کہ یہ تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے خدا ہیں میں ان کے سامنے نہیں جھک سکتا لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ظلال مبین تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے میں ان پتھروں سے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا یہ بڑی حمت کی بات ہوتی ہے آگ میں ڈال دیا گیا پھر نکلے پھر اللہ نے خود بھی بہت آزمایا آپ کو جب بچہ سات سال کا ہوا اللہ نے کہا زبا کر دو لے گئے زبا کرنے کے لئے تو بڑی قربانیاں جب دی ہیں تو اللہ نے خوشخبریاں بھی بہت سنائی اسحاق علیہ السلام جو شام میں تھے فلسطین جو ہے وہ بھی کس میں آتا ہے شام میں جس پر آج یہودیوں کا قبض آئے وہ میسج ٹی وی والوں نے فلسطین سے بیت المقدس سے ترابی دکھائی ہے تو اس ترابی کے نیچے کسی کے کمیٹ سے دیکھو یہاں بھی زور سے آمین ہو رہی ہے میں نے کہا جس کو فرقواریت کی خارش لگ جائے نا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بیت المقدس میں ترابی ہو رہی ہے سبحان اللہ وہ یہی دیکھتا ہے کہ آہستہ ہو رہی ہے یہاں زور سے ہو رہی ہے یہ ہے اس پندروی صدی کی پندروی صدی کے خرشیلے خرشیلہ سمجھتے ہیں خارش والے لوگ یہ ہیں پندروی صدی کے خرشیلے اور ویسے بھی ایک کومن سینس کی بات ہے کہ جو زور سے آمین کہیں گے ان کی تو آواز آئے گی جو آہستہ کہیں گے ان کی تھوڑی آئے گی یہ تو جب پتا چلے گا جب زور والوں کو ایک طرف کرتے آہستہ والوں کو ایک طرف کرتے پھر پتا چلے گا کہ زور والے زیادہ اور ہمائے تو یہ ساری زور سے بولنے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ خرشیلے کس نے بنایا ان کو ان لوگوں نے جن کے کلپ یہ صبح و شام سنتے ہیں تو امام حرم کے بارے میں کچھ دن پہلے ایک تصویر شائع ہوئی کہ ان کے ہاتھ یہاں تھے ناف پہ تو اس پہ کسی نے چیلنج کے بے بتاؤ اگر سینے پہ ہاتھ باندھنا سنت ہے تو ان کے خلاف فتوہ دو وہ امام حرم کی اتنا وہ پچھلے سال ووٹس ایپ پہ چلا ہے وہ کلپ میں نے کہا امام حرم کو اگر پتا چل گیا وہ نہ سینے پہ باندھیں گے نہ ناف پہ وہ یہاں باندھیں گے درمیان میں